ہلو سرنٹس کیمسٹری سرل بنانے کے لیے میرا یہ پریاس ہے اس کے لیے میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں پہلا میں نے بتایا کہ ستر کیسے بناتے ہیں آشا کرتا ہوں آپ نے ستر بنانے اچھی طرح سے سیکھ لیے ہوں گے ستر بنانے آ جائیں گے تو آپ نشت روح سے یہ سمکرنے بنانے بھی آپ کو آئیں گی جو دو تین ویڈیو بنائے ہیں میں نے اس کا آتھار پر آپ سمجھ رہے ہوں گے اس لیے میرا پہلا آپ سے یہی انرود ہے کہ آپ وہ ستر بنانا سیکھ لیں اس کو چتر سے سیکھ لیں اس کے لیے میں آپ کو ایک دھارن دوں گا آج یا کل میں جب بھی میرا موڈ ہوگا آپ اس کو سن لینا پھر اس کے بعد میں آپ سمجھ رہے گا چالو اب تک میں نے رسائنی کبھی کے ستر بکلا دیئے ہیں ابھی کلیاؤں کے پرکار بکلا رہا ہوں ابھی کلیاؤں کے پرکار میں یہ تین پہلی ایک دو اور یہ تین یہ تین تو میں نے بتا چکا ہوں تینوں کا کیسے سنتولن کرتے ہیں کیسے اس لیے پھر تھوڑا سا ہلکا سا ریوزن کرنے کے لیے میں نے یہ سمیکن لکھی ہے سنتولی سمیکن لکھی ہے اے ایل اور اوکشن کی کلیاؤں کریں تو اے ایل ٹو تھری بنتا ہے اس کو سنتولیت کریں گے یہاں تو اے ایل ہے یہاں دو ہیں یہاں اوکشن کے کتے پرمانوں ہیں دو ہیں یہاں اوکشن کے کتے پرمانوں ہیں تین میں نے آپ کو ایک بتایا ہے کہ جب گیسے ہوتی ہیں تو ان کو پرمانوں کے آدھار پر ہی سنتولیت کیا جاتا ہے اس لیے اس سمیکن کو بڑھیا جو طریقہ ہوگا اپنا وہ ہوگا کہ اس کو ہم اے ایل لکھیں اور اے ایل کر کے اس کو پرمانوں روپ میں دیتے ہیں اوکشن کو پرمانوں روپ میں لے لو پہلے ہیں اور پھر یہاں دیکھو کہ کیا بنتا ہے اے ایل ٹو تھری تو بنے ہی بنے گا اے ایل ٹو تھری بنے گا تو یہاں پر آپ کیا کر دیں گے دو اے ایل کر دیں گے اور اوکشن کتنی ہے تین تو یہ تین یعنی کہ سب سے پہلے آپ جب گیسے آتے ہیں تو ان کو پرمانوں روپ میں سنتولیت کر لوں اور جب پرمانوں روپ میں سنتولیت کر لیں گے تو اب اوپر والی سمیکن میں کیا کمی رہ گئی کہ اس کو انو روپ میں پریورتد کرنا ہے کس روپ میں پریورتد کرنا ہے انو روپ میں اس لیے اس سمیکن کو دو کا بنا کریں گے تو دو کا بنا یہاں کتنے ہو جائیں گے چار فور اور یہاں تین دو کا گناہ کیا تو دو تین تو تھے ہی اپنے اور یہ تین تو یہ آگئے اور اس کو دو کا اوٹو اور یہ ٹو ایل ٹو ایل ٹری تو ٹو ایل یہ احسن دولیت ہو گئے ایسے ہی میں نے پہلا پہلا ویڈیو دیکھنا اس میں جب میں نے بتائی احسن بہت ساری بھی کریائیں بتائی ہیں تو انہ بھی کریائوں کو آپ سمجھیں گے دوسری پرکار کی یہ وسلیشن آتما کا بھی کریائیں ہیں یہ ایم این او ٹو کو ہٹ کیا آپ نے اور یہ ایم این تھری او فور بن گیا اور یہ او ٹو بن گیا تو اس کو دیکھو یہاں ایم این کتنے چاہیے تین چاہیے ایم این کے تین پرمانوں یہاں ایم این کا کتنا پرمانوں ہے ایک ہی ہے اس لیے تین کا بنا کر دو اوکسیزن کی کتنے پرمانوں ہو گئے چھے تین دنی چھے پرمانوں ہو گئے اوکسیزن کے چار تو یہاں پر آگئے اور دو یہ بچ گئے اوکسیزن جو ہے وہ بہار نکل جائے گی اوکشن کہاں نکل جائے گی باہر نکل جائے گی تو اس لیے یہ ہو جائے گا 3MNO2 is equal to MN3 اور 4 plus 4 یہ بتایا ہم نے پھر ایک یوکشیل یہ ہے میں الکسی نام دے رہا ہوں کہ اس پرکار کی کیلئے جو اس دونوں آپ سے گھل جاتی ہیں جھوٹ جاتی ہیں گیسیں پانی کے در گھل جاتی ہیں تو وہ ایک سرے سے یوکشیل ہو گیا اب یہاں اپنے کیا کریں کہ H2O plus NO2 is equal to MN3 یہ آگیا اب اس کو اپنے کو سنتولید کرنا ہے تو یہاں میں نے بتایا کہ پانی کا ستر آپ HOH لکھ دیں اس کو کیسے لکھو نا اور پھر اس کے ساتھ میں یہاں دیکھو یہ بھی NO3 یہ بھی NO3 یہ نائٹوزن پروکسائیڈ ہوتی ہے تو یہاں نائٹوزن اس کا ملہ دو NO2 چاہیے تھوڑا equations کو جیسے لکھی ہوتی ہیں ان کو ایسے نہیں تھوڑا ان کو سوچ لو کیا نائٹوزن دو ہو گیا اب یہ تینوں کے تینوں کیا مل جائیں گے یہ تینوں HNO3 بنا لے گے اور یہ تینوں کے تینوں کیا یہ دونوں کے دونوں کیا بنایں گے HNO2 بنا لیں گے اس فرقار سے NO2 اپنے کو کتنی چاہیے یہاں پر دو تو 2NO2 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 2NO3 2NO2 2NO2 2NO3 اس کے بعد میں بتاؤں گا دیو ستاپن تو اب میں سمیکن جو ہے کچھ بڑا روپ لینے جا رہے ہیں تو ابھی یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اس کو پوز کر کے آپ جو ہے اس کو سمجھ لینا اور اس کے بعد میں میں آپ کو آزوز نئی جو سپرکار کی سمیکن بتا رہا ہوں اس کا نام کیا ہے پرتیستہ پن پرتیستہ پن پرتیستہ پن یا ان کو کیا کہا جاتا ہے وستہ پن وستہ پن پرتیستہ پن مانگ لو ہمارے پاس کیا چیز ہے کی ایک یہ اے یوگی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی بی سی یوگی ہے بی سی تو اس کے ابھی کیلیا میں کیا ہوگا کی بی پوزیٹیو اے نیگیٹیو اے بھی پوزیٹیو بننے والا ہے تو اے کیا کرے گا بی کو باہر نکال دے گا اے کو پرتیستہ ریپلیس کر دے گا اے کو بی کو ہٹا دے گا کون ہٹائے گا اے جب اے بی کو ہٹا دیتا ہے تو اے کی جگہ یہاں بی کی جگہ آپ کیا لکھیں گے اے لکھ دیں گے اور یہاں سی لکھیں گے اور یہ بی جو ہے وہ بہار آ گیا بی کیا آ گیا بہار آ گیا یہی ہے پرتیستہ پر اس طرح کی بہت ساری ابھی کریاں ہیں آپ ان کو کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے سمجھ رہیں ان کو کی اے بی کو ریپلیس کرے گا اے بی کی جگہ جائے گا اے سی بنے گا اے سی بننے کے بعد اے کہاں نکل جائے گا یہ بی کہاں نکل جائے گا بہار نکل جائے گا اب یہ جو نیا سطر بنا ہے نیا سطر نیا سطر جو بنا ہے اس کو صحی کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے صحی لکھنا ہے یہاں میں نے لکھ دیا صحی لکھنا ہے اس کو صحی لکھنا ہے وہ کب ہوگا آپ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے میں نے لیا یہاں پر لیا میں نے جیڈ این جس تک ہائیڈوزن بناتے ہیں ہائیڈوزن بناتے ہیں تو جیڈ این پلس ایچ ٹو ایس او فور ایچ ٹو ایس او فور اور ایچ ٹو ایس او فور سے پہلے تنو لکھتے ہیں یا ساندر دو سرد ہوتے ہیں تنو اور ساندر یا ان کو انگریجی میں ڈائیلیوٹ اور کنسنٹریٹ لکھ دیتے ہیں کنسنٹریٹ ساندر ڈائیلیوٹ یا کنسنٹریشن تو یہاں یہ تنو ایس او فور لیں گے کیسا لیں گے تنو تنو ایس او فور لیا تو جیڈ این کس کو ہٹائے گا ہائیڈوزن کو ہٹائے گا اور ہائیڈوزن کو ہٹانے سے یہ جیڈ این بن گیا ایس او فور اس کے ساتھ جڑ گیا اور یہاں پر یہ اور یہاں پر یہ کیا بن گیا ایس او بڑ گیا یہاں پر کیا بن گیا ایس او بڑ گیا سمیقر ہماری ٹھیک ہے سنتولیت ہے ٹھیک آ گیا اس کے بعد میں میں لیتا ہوں مان لو ایل آئی لے لیا میں نے اور ایل آئی کو ایس ای ایل کے ساتھ میں کیلیا کروایا یہ سب ابھی تنو لیں گے تنو ایس ایل کے ساتھ کیلیا کرواتے ہیں تو ایل آئی کس کو ہٹائے گا ایچ کو ہٹائے گا اور ایل آئی کے ساتھ میں کیا بنے گا ایل آئی سی ایل ایل آئی ایس سی ایل بن گیا اور یہاں پر یہ کیا ہے ایک ہائیڈوزن نکلی کتنی ہائیڈوزن نکلی ہے ایک اب یہاں پر کیا ہے سنتولیت کرنا پڑے گا اس ایچ کو کیا بنانا پڑے گا دو اس لیے جب اس کو دو کا اس لیے اس لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا دو کا گناہ کرنا یہ میں اتنا لمبا کام کر رہا ہوں کوئی ضروری نہیں آپ ڈیریکٹ لکھو پھر کہ 2 ایل آئی پلس 2 ایس سی ایل اس کل 2 2 ایل آئی سی ایل پلس ایچ 2 یہ ڈیریکٹ لکھو آپ یہ جتنا میں دو کا گناہ کرتا ہوں یہ نہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دو کا اس کو 2 کرنا ہے تو پوری سمجھ کر سکتے تھے 2 ایل آئی 2 سی ایل 2 ایل آئی سی ایل اور ایس 2 الگ لکھنے کی کوئی جھو نہیں ہوتی سمجھو اس کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو صاف کیا میں نے ان سمجھ کرنوں کو میں نہیں ہٹا رہا ہوں پرتی سپن کی کریہ آپ نے نوٹ کر لیا ہو گا اب میں سمجھ کو یہاں سے میں اب کیا کرتا ہوں کہ یہ جو جیڈن ہے جیڈن یہاں آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے جیڈن کی میں تنو اس سی ال سے کریہ کرواتا ہوں یہ تنو ہے اور اس سی ال سے کرواتا ہوں تو جیڈن سی ال پلس ایچ جیڈن پلس سی ال اور ایچ اب کیا کرنا ہے ایچ کو دو کا گنا کرنا تو اس کی سمجھ کرنا آپ کیا لکھیں گے ٹو جیڈن اور پلس ٹو سی ال یہاں لکھیں گے ٹو جیڈن سی ال ٹو جیڈن سی ال پلس یہاں کیا کر دیا ایچ ٹو یعنی ٹو جیڈن پلس ٹو ایس سی ال پلس ایچ ٹو آپ پرکھا میں لکھ کے آگئے ٹیسٹ میں لکھ کے آگئے کہ میری سمجھ ٹھیک ہے لیکن مارس کتنے ملیں گے جیرو نمبر ملے گا گا تو آپ تو مجھے کہنے نمبر کو بتایا تھا ہم کو تو یہ بتایا تھا کس پرکار سے ہٹا دینا ہے اور یہ اس طرح سے ہی سنت ولیت کرنی ہے تو پھر یہ ہمارا جیرو کیسے آگیا تو پھر آپ سوچو کہ میں نے ایک چیز اور بھی بتائی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نیا ستر بنتا ہے اس کو دھیان دینا ہے اس ستر کو ہی دھیان دینا ہے جو نیا ستر بنتا ہے اس کو اپنے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں جیڈ اینڈ ڈیول پوزیٹیو ہے جیڈ کی دو سن جگتائیں ہوتی ہیں اور یہاں کی ایک ہوتی تو پھر یہ ستر کیا بنے گا یہ ستر بنے گا آپ کا جیڈ سی اینڈ اینڈ سی اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں واپس اس کو اس طرح سے رکھتے کوئی چینج نہیں کرتے تو اب میں کہوں گا جیڈ اینڈ پلس یہ ڈائیلیوٹ اس سی بہت بتاتا ہوں ڈائیلیوٹ اس سی ایل اور پھر یہ کیا کر دیتے ہیں کہ جیڈ اینڈ کا ستر آپ کو بنانا پڑے گا جیڈ سی اینڈ سی کی دو والنس ہوتی ہیں تو یہ میں بار بار اس طرح سے لکھ رہا ہوں یہ کس اور پھر اس کے بعد میں کیا کرنا ہے ایچ کو ایچ کر دیا تو ایچ کو دو کرنا اس کو اب یہ سنت جیڈ سی ایل کتنے چاہیے دو تو یہاں 2 سی سی کر دو جیڈ پلس 2 سی سی ایل آج میں آپ کو یہ تیسری سو بتائی پہلی تو یہ بتائی دوسری جیڈ سی ایل 2 اور پلس S 2 بن گیا اس لئے یہ سمی ایل آپ کی غلط ہو جائے گی اور یہ سمی ایل آپ کی ہوگی ٹھیک ہوگی تو میں اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ یہ بھی یہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ جیڈ سی ایل کیا ہے اس لئے اس کو میں کروں گا یہ جیڈ سی ایل کوئی ستر نہیں ہوتا ہوتا کیا ستر ہے جیڈ سی ایل 2 اس لئے اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ پہلی اور دوسری سمی 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 اس میں تو یہ بات نہیں بتائی جیڈ سی 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 سمی سمی یہ سمی بنا جیڈ نے ہائیڈوزن کو ہٹایا اور جیڈ سو بنا تو یہاں پر تو آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا ستر آٹومیٹک ٹھیک ہو گیا اس لئے ہمارا چل گیا کام ٹکہ چل گیا لیکن ہم نے دھیان نہیں دیا کہ ستر ٹھیک کرنا ہے جی غلط کرنا ہے میں نے دھیان دیا اس سمیں نہیں آپ نے دھیان دیا اس لئے میں نے تو بتایا میں تو آپ کو سمجھانے کے لئے یہ چھوڑ دیا تھا بتایا نہیں آپ کو پہلے لیکن یہ جیڈ ایس 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 ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں دوسرا ایگزم پہ لیتا ہوں لائی نے ہائیڈوزن لیا اور یہ لائی سی بنا دیا تو یہاں بھی اس کو دیکھو کہ لائی سی ایک اور لائی کی ایک ہوتی ہے لیتھیم کی ایک ہی ویلنسی ہوتی ہے تو آٹومیٹک سی ستر ہمارا صحیح بن گیا اس لئے جو نیا ستر بنتا ہے یہ نیا ستر بنتا ہے اس کو دھان رکھنا ہے اس کو کیا کرنا ہے دھان رکھنا ہے کہ نیا ستر جو بنا رہے ہیں وہ ویلنسی وں میں یہ بات اور بتاتا ہوں آپ کو پہلے کہ یہ جو عمل ہوتے ہیں یہ تین ہیں ایک تو سٹویسو فور آپ کو پتا ہے سٹویسو فور ہے ایچ اینو تھری ہے اور پھر ایک ستر اور ہے یہ تو سی ایل ہے چلو یہ تین او عمل اپنے لے لئے ہیں یہ بار بار میں کبھی کہتا ہوں تنو اور دوسرا کیا کہتا ہوں ساندر اس کو ساندر کہہ دیا یا اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے ڈائیلیوٹ یا کیا کہہ دیا جاتا ہے کنسنٹریٹ کیا کہہ جاتا ہے کنسنٹریٹ کنسنٹریٹ کو سی او این سی لکھتے ہیں اور ڈائیلیوٹ کو ڈی ایل کے ساتھ سے لکھ دی تو یہ تنو ساندر تنو کو انگریجی میں ڈائیلیوٹ ساندر کو انگریجی میں کیا کہتا ہے کنسنٹریٹ اور پھر ڈائیلیوٹ کا شورٹ کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں ڈی آئی ایل اور ساندر کا کیا ہو جائے گا سی و ان سی اس کا کیا مطلب ہوتا اس کا مطلب اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کیا کریں بازار سے کوئی سربت کی بوتل لاتے روح لاتے ہیں گلاب کا سربت لاتے ہیں اور وہ بوتل میں مان لو آپ کے پاس یہاں کیا ہے بوتل میں بھرا پڑا ہے یہ یہ سربت پڑا ہے یہ کیا ہے کوئی گلاب کا سربت لائے مارکٹ سے اور آپ کے گھر پہ مہمان آگئے تو کیا اس بوتل میں سے ایک گلاس بھر کر آپ مہمان کو سرب کر دیں کیا جیسا بجار سے صدد روح کی بوتل لائے اور بوتل میں سے ایک گلاس بھر کے آپ اپنے آئے مہمان کو دے گے اس میں سے تھوڑی سی کوانٹیٹی لیں گے اور پھر بڑے گلاس میں ملائیں گے اور بڑے گلاس میں یہ کوانٹیٹی ملا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو گھاڑا ہے یہ کیا چیز ہے گھاڑا ہے اور اس میں پانی ملا دیں گے پتلا کر لیں گے کیا کر تو گھاڑا تو ہے ہمارا کنسنٹریٹ اور جو پتلا ہے وہ ہمارا ہے کر لیں اس پرکاس آپ اس کو سمجھو بزار سے جیسے آپ نے کیا گھر پہ بنانا ہے تو گھر پہ کریں گے آپ آدھا کیلو پانی لو اور اس میں ایک کیلو چینی گھول لو آدھا کیلو پانی لیا تو یعنی 1 kg 1,5 kg پانی s2o پلس 1 kg کیا لے لیا چینی 1 kg کیا لے لیا چینی چینی لیکھو یہ چینی s22 c12 s22 o 11 چینی میں نے آپ کو چینی کا ستر لگ دیا c12 s22 o 11 چینی کا ستر ہے چینی 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg اس کو گھول بنایا گھول کیسا بنے گا گھول کیسا بنے گا گھول بنے گا گھول بنے گا اس گھول کوئی پی گو کیا نہیں آپ کیا کروگے اس گھول میں تھوڑا سے لیا دو چمچ نکالا پانی بھی گھول تلیا تو اس کو تنو کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا یہ کام پینے کے لیے پینے کے لیے پتلا کرو پتلا کرو پانی ڈالو اور تنو سندر کام مطلب ہوتا ہے اس کا وساندر زیادہ قریہ کاری ہوتے ہیں ان کی قریہ سلطہ کو کم کرنے کے لیے انہیں پانی میں ملا دیا جاتا ہے انہیں پانی میں ملا یا جاتا ہے ان میں پانی نہیں ملایا جاتا بلکہ ان کو پانی میں ملا یا جاتا ہے یہ بات دھانت میں نے جو بولی ہے آگے اس بات کو سمجھو گے کی میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ آپ کو اس میں دھان دینے ہیں تو یہ اب میں اگلا اگزامپل لیتا ہوں آپ کو ایک اگزامپل لیتا ہوں میں آپ کو کی کوپر سلفیٹ کے گھول میں یا نیلے تھوتھے کے گھول میں نیلے تھوتھے کے گھول میں ایف ای کی کیلے کیلے ڈال دو ڈال لے پر ڈال لے پر پیلی ہو جاتی ہے پیلی ہو جاتی ہے لرس نیلت ہوتھا نیلت ہوتا ہوتا ہے کوپر سلفیٹ سی یو ایس او فور سی یو ایس او فور اس میں آپ نے لوہے کی کیلے ڈال دی یہ لوہے کی کیلے ڈال دی تو یہ ایف ہی کیا ہے پوزیٹیو ہے اس لیے کوپر کو یہاں سے ہٹا دے گا اور یہ ایف ایس او فور بڑھ جائے گا ایف ای ایس او فور یہاں ہاں اس کو ایف ای کو مان لیتے ہیں یہ دو سیجتہ یہ دوارہ دو سیجتہ اور کوپر یہ بہاں نکل جائے گا کوپر کا رنگ کیسا ہوتا ہے پیلا یہ پیلا رنگ یہ جو کیل ہوتی ہیں ان کے اوپر چاروں طرف اس پرکار سے چملے یہ کوپر ہے بہار اور یہ لوہے کی کیا چیزیں ایف ایف ای ہے تو ایف ایف کی کیل کے اوپر لوہے کے کن جب پرمانو جاتر کے جب جمع ہو جائیں گے تو تامے کا رنگ کیسا ہوتا ہے لال ہو اس کو میں نے پیلا لگ دیا یا پیلا لال جیسا بھی ہے لال ہو پیلا لال ہو جاتا ہے تو تامبا اس لوہے کی کیلوں کے اوپر آ جائے گا تو یہ ابھی گریہ کونسی پرکار کی ہوگی ایف ای نے سی ایو کو پرٹیسطہ پیٹ کیا ہے ایف ای نے سی ایو کو کیا کیا پرٹیسطہ پیٹ کیا ہے تو اس پرکار سے آپ اس کو یہاں پرٹیسطہ پن کی گریہیں کریں گے ٹھیک ہوگیا آگے میں ایکزامپل دیتا ہوں دوسرا آگے اور ایکزامپل دیتا ہوں دیکھو میں ویڈیو ضرور لمبا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوسس کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سمجھیں اب جیسے مان لو یہ لے لیا اپنے این اے آئی این اے آئی سوڈیم آئیوڈائیٹ کا گھول لیا یہ گھول ہے اور اس میں میں نے کلورین گیس پر رہائد کر دی کونسی گیس پر رہائد کر دی کلورین گیس پر رہائد کر دی تو یہ کلورین اس میں سے سوڈیم کو نہیں ہٹائے گا بلکہ آئیوڈین کو ہٹائے گا کیونکہ کلورین تو نیگیٹیو رنگ ملک ہوتا ہے تو نیگیٹیو والا نیگیٹیو کو ہٹاتا ہے پوزیٹیو والا پوزیٹیو کو ریپلیس کرتا ہے یہ جھان دیں گے جو دھن پرکرتی کا تک پہ ہوگا وہ دھن مولک کو ہٹائے گا جو رن مولک کی پرکرتی کا تتوہ ہے وہ رن مولک کو ہٹائے گا اس لیے کلورین آئیوڈین کو ہٹائے گی اور آئیوڈین کے ساتھ میں یہاں کیا لکھ دیں گے اب NACL لکھوں یا CL2 لکھوں یدی CL2 لکھو گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ CL کی ویلنسی ایک اور سوڈین کی ایک NACL یہ نیا ستر آپ کو دھان رکھنا ہے اس لیے تو میں نے کہا تھا ستر بنانا سیکھو باقی میں سیکھا دوں گا یدی ستر بنانا میں آپ کے کمزوری رہ گئی تو نہیں سیکھو گے تو یہاں NACL لیا اور پھر کیا کر گیا آئی بہار نکال دیا آئی بہار نکال دیا اب آئی بہار نکال دیا یہ بات تو زمنے والے نہیں آئی کو کیا کرنا پڑے گا تو کرنا پڑے گا تو 2NAI اور یہ CL بھی دو برابر ہو گئے 2NACL ہو گیا اس کو اور پھر یہاں کیا کردیں گے آئی ٹو کردیں گے کیا کردیں گے آئی ٹو کردیں گے تو یہ سممیں کر آپ کی سنتیل نہیں تو اس کو پھر یدی آپ معلوم نہیں سمجھ رہے ہیں تو معلومہ میں نے NAI کیا اور میں کہتا ہوں گی پرمانو روپ سے سنتیل کلورین کو پرمانو روپ میں لکھا کلورین کو جو پرمانو روپ میں لکھا تو یہ CL نے آئی کو ہٹا دیا تو این اے آئی پلس سی ایل این اے سی ایل پلس آئی بہار آگیا یہ آئی بہار آگیا اب یہاں کیا کرنا ہے سی ایل کو بھی سی ایل ٹو کرنا ہے اور آئی کو بھی آئی ٹو تو پوری سمیکن کو جب دو کا گناہ کر دو گے تو پھر اوپر والی سمیکن بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی سنتولیت کر دیں گے اس پرکار سے یہ بن جاتا ہے تو اس میں سے یہ آپ کو دھان رکھنا ہے اب یہاں سے یہ آگیا تو اس میں سے یہ ہر ایک نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو اس طرح سے یاد کرنا پڑے گا تھوڑا سا میں آپ کو لکھ دیتا ہوں فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین یہ سب نیچے والے کو ہٹائیں گے یہ سب ان کو ریپلیس کریں گے یہ فلورین برومین کو ریپلیس کرے گی کلورین اس کو بھی ریپلیس کر دے گی فلورین فلورین کو ریپلیس کر دے گی تو نیچے والے ہٹیں گے اور یہ جگہ کو گرہند کر لیں گے تو اس پرکار سے آپ اس کو دھان رکھنا ہے ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ لکھ دیا کہ یہ نے سی ایل اور یہاں پر آئیوڈین لکھ دیا تو یہ سمیکنگ گلت ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ایک اب کیلیا اور بٹاتا ہوں ایک سمیکنگ آپ کرتے ہیں کہ سوڈیم این اے میں پانی کو ڈالا ہائیڈوزن بناتے ہیں سوڈیم کو پان تھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں تو این اے ایس بن جاتا ہے اور ہائیڈوزن بن جاتی ہے اور پھر اس کو ٹو این اے اور پھر اس کو کیا کریں گے ٹو اے ایس ٹو او اے ایج اور پھر اس کو ایس ٹو ایسے لکھتے اس کو این اے ٹو این اے پلس ٹو ایس ٹو اے ایس ٹو اے ایج پلس ایچ ٹو یہ لکھا آپ میں ٹھیک ہے بہت بڑیہ بات ہے اب اس میں کیا چیز ہے کہ یہ سمیکنگ کو آپ ایسے یاد کرو این اے پلس اے چو اے ایچ کر دو کیا کیا ہوں گے این اے پلس اے ایچ اے ایچ سیدھا سکتے اور این اے جو ہے ہائیڈوزن کو ہٹا دے گا ریپلیسمنٹ کر دے گا وہی ریپلیسمنٹ جو بتا رہا ہوں این اے دھن پوزیٹیو ہے ایس پوزیٹیو تو یہ کیا بن جائے گا این اے او ایچ کیا بن گیا یہ این اے او ایچ بن گیا اور پھر یہاں کیا نکال دینے ایچ نکال دینے اب اس کو کیا کروں میں دھو کا گناہ ایچ کو کیا کرنا پڑے گا باقی تو سنتولیت ہے ایک سوڈیو ایک سوڈیو ہائیڈوزن ایک اور ایک دو ایک اور ایک دو اوکشیجن ایک اوکشیجن ایک سنتولیت ہے لیکن اس ایچ کو دو کا کرنا پڑے گا تو یہاں پر ہم جب اس کو دو کا گناہ کریں گے تو یہ سمکن ہماری ایسے آ جائے گی ٹو اے نے اس اے 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 چو اے اے چ کو اب s2و لگ دو 2 na پلس 2 s2o is equal to 2 na vh پلس h2 اور بتاتا ہوں میں آپ کو کہ مان لو رکت تپت لوہا ہے f e رکت تپت لوہا ہے f e اور f e پر آپ نے رکت تپت ہے یہ رکت تپت یعنی کہ لال لوہا اور یہ h2o s2o بھاپ ہے یہ s2o کی کیا چیزیں وہاں پہ گیس کی رکھ میں تو یہاں اس کو گرم کیا s2o کو گرم کیا تو سمیکن دیکھو کیا بنے گا 3 f e 4 h2o is equal to f e 3 o 4 f e 3 o 4 plus کیا ہو جائے گا 4 h2 نکل جائے گا 4 s2 یہ سمیکن آپ کو اس پرکار سے لکھنی ہے آپ یہ دیں اس کو اپنے اس پرکار سے دیکھیں گے تو تھوڑا سا اپنے کو کافی لمبا کام کرنا پڑے گا اس کے لئے تو اس لئے اس کو اس سمیکن کو آپ ایسے یاد کو یہ تو f e 3 o 4 اب اس کو آپ کیسے یاد کریں گے اس سمیکن کو بنانے کے لئے آپ کیا کریں گے کہ یہ f e لیا اور f e ہاں یہ s2o کو हو h کریں گے h o h تو یہ f e 2 والا ہے تو آپ یہ مانکے چلو کہ دونوں ہائی ڈوزل ہٹا دی اور پھر اس میں سے کہ اس کو ایسے کرنا ہے لکھ کر کے آپ h o h لکھ دو اس کو ایسے لکھ دو یہ f e دونوں ہائی ڈوزل ہٹائے گا f e o بنا لے گا اور ایچ ٹو بہار آ جائے گی یہ ایچ ٹو بہار آ جائے گی پھر یہ دیئے ہم ٹیپل پوزیٹی والا لیتے ہیں یہ جو ایپی دونوں بھی پرکار ہو سکتے ہیں تو اس سمیں یہ جب لیں گے یہاں سے ایچ او ایس لیا یہ لیا تو یہاں سے یہ جو بنائے گا یہ ایپی ٹو او تھری بنائے گا ایپی ٹو او تھری بنائے گا اور پلس ایچ ٹو ایچ بہار نکالے گا تو یہاں آپ دیکھو کہ اوکشن کتنی چاہیے تین اس لیے یہ تین لینے پڑے گی اور تھری ایس لیو اور ایپی ایپی کتے لینے چاہیے آپ کو دو لینے چاہیے اور پھر اس کے بعد میں تین ایس لیو ہیں بہار آ جائے گی تین ایس لیو بہار آ جائیں گی جب ان سمیں کرنوں کو اپنے جوڑ دیں گے دونوں کو تو ہماری یہ سمیں کرن آ جاتی ہے 4H2O is equal to Fe 3O یہ دونوں پہلے بھی بتائے ہیں میں نے کہ یہ دونوں مل کر کے ایک Fe دو Fe تین ایفی آ جائیں گے اور ایک اوکشن تین اوکشیزن یہ چار ہو جائیں گے تین ہائیڈوزن ایک ہائیڈوزن 4H2 یہ آ جائیں گے اور یہ تین پانی ایک پانی 4H2O یہ 3 تو 3Fe پلس 4H2O is equal to Fe 3O 4 plus S2 تو اس پرکار کی ابھی کلیاؤں کو اپنے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پرتیستہ پن کی کلیاؤں ہیں ان پرتیستہ پن کی کلیاؤں کو آپ یاد کریں اچھی طرح سے اس کے بعد میں جو میرا اگلا ویڈیو آئے گا وہ دیوستہ پن کی کلیاؤں ہیں گی اور وہ جو ابھی کلیاؤں ہوتی ہیں وہ میرے خاصل سے لگوگ آپ کی 60% ابھی کلیاؤں ہیں کیمسٹی میں 60% جو ابھی کلیاؤں ہوتی ہیں وہ دیوستہ پن کی کلیاؤں ہوتی ہیں ان کو سمجھنا ان کو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا